بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سیشن آج کی سیشن میں ہم بات کریں گے ایک ہاؤس پلین کی اوپر ایک ڈیزائن کی اوپر ایک نقشے کی اوپر اور یہ کمپلیٹ کیا گیا ہے کلائنٹ کا نام ہے برکت بھائی برکت صاحب سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہم نے کیا کیسے آرگنائز کیا پلوٹ کا سائز ہے 35x65 یعنی کہ 35x65 اور اس میں کیا کیا ہم نے کیا سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس مین گیٹ ہے مین انٹرنس ہے وکٹ گیٹ ساتھ میں لگایا گیا ہے اور رائٹ سائٹ پہ پورچ ہے بلکل آپ داخل ہوتے جائیں گے تو سامنے پورچ آئے گا 14x20 پورچ کا سائز ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک لونگ نظر آئے گا فرنٹ لون 16x10x10 اس کا سائز ہے تو جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس سائٹ پہ ہمارے پاس ایک آگیا ڈرائنگ ٹھیک ہے ڈرائنگ کا سائز یہاں پر منشن ہے 12x3x124 ڈرائنگ کا سائز ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پر چھوٹا سا ایک ایریا ہے سپیس ہے یہاں پر ڈائننگ اڈجسٹ آپ کی کی کہ یہ ڈائننگ کا سائز ہے 75x7 اور یہاں پر 46x7 کا اٹیچ ہے باتروم اس ڈرائنگ روم کے ساتھ ونٹیلیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر ونٹیلیشن فرنٹ لاؤن میں اور اس سائٹ پر جو ونٹیلیشنز ہے وہ ساری کی ساری اس بیک گلی کے اندر ہے نیکسٹ ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہاں پر ہمارے پاس مین انٹرس میں پیسج ایک آیا اس سائٹ پر اگر دیکھیں یعنی کہ رائٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پر آپ کو ایک سٹیرکیس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے ایک سٹوریج بھی بنائی گی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز یہاں پر منچن ہے اور یہاں پر پاودر ہے اور اس کا سائز یہاں پر منچن ہے نیکسٹ ہم آگے چلے گئے آگے جانے کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایک لاؤنج لاؤنج کا بسیکلی جو سائز ہے چودہ بائٹ بارہ نو ہے ایلیڈی سپیس اس سائٹ پر ہے فرنیچر کچھ یہاں پر رکھا گیا ہے اور اوپن کچھن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ نو بائٹ آٹھ کچھن کا سائز ہے اور جیسے ہم تھوڑے سے آگے گئے تو یہاں پر ہمارے پاس دو بیڈ رومز آگے ٹھیک ہے بیٹ روم ون بلکل اس سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹ روم ون کا جو سائز ہے چودہ بائٹ گیارہ چھے ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے پانچ بائٹ سات کا اور ونٹیلیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریئر لاؤن ہے اس کا سائز تینتیس چھ بائٹ سات ہے اس کے اندر ونٹیلیشن یہاں پر موجود ہے نیکسٹ اگر اس سائٹ پر آئے جائیں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ایک اور بیڈ روم بیڈ روم ٹو تیرہ بائٹ گیارہ اور ایلیڈی سپیس اس سائٹ پر بیڈ روم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ پر ایک کپرڈ بھی بنائی گئی ہے اور یہی کپرڈ یہ کچھ اس ٹائپ کا بنائی گیا ہے تاکہ کپرڈ دوسری سائٹ پر بھی آ جائے اور فرنٹ سے پتہ نہ چلے یعنی کہ ڈیپٹ کے اندر کپرڈ بنائی گئی ہیں اس روم میں بھی اور اس روم میں بھی نیکسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑ سی انٹری کے لیے یہاں پر سپیس رکھی گئی ہے یہاں پر آپ چھوٹی موٹی ڈیسنگ بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹی سی علماری وغیرہ یہاں پر بن سکتی ہے اس سائٹ پر آٹھ وی پانچ کا واش روم ہے اور نیکسٹ دیکھیں تو اس کی وینٹیلیشن بیک سائٹ پر واش روم کی جو وینٹیلیشن ہے وہ ریر لون کے اندر ہے آئی ہوپ کہ یہ پلاننگ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ بھی اپنے گھر کا اگر کام کروانا چاہتے ہیں اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں اور پلاننگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے کہ نمبر بھی رابطہ کریں انشاءالا آپ کو اچھی ریٹس کے اندر کام کر کے دیا جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے کومیٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس سیشن میں